حضرت مصیب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ جن کے والد بچپن میں انتقال فرما گئے تھے لیکن ان کے والد نے ان کے لئے دولت بہت ساری چھوڑ گئی تھی حضرت مصیب کی والدہ نے آپ کی پروریس بڑے لادو پیار سے کی اس وقت حضرت مصیب کے کپڑے ملک شام سے بن کر آتے تھے دو سو دیرم کے کپڑے اس وقت حضرت مصیب کے چاچا کو پتا چلا کہ مصیب نے اسلام قبول کیا تو مصیب کو فرمایا کہ اے مصیب تم نے تمہارے باپ کے دین کو چھوڑا تو تمہارے باپ کی دولت کو بھی چھوڑ دو چاچا کو لگا دولت کے لئے مصیب اسلام کو چھوڑ دیں گے لیکن مصیب نے اسلام کو نہیں دولت کو چھوڑا چاچا نے آخری مرتبہ کہا اے مصیب یہ لباس بھی تمہارے باپ کی دولت کا ہے یہ بھی اتار دو حضرت مصیب نے لباس بھی اتار دیا اور اسلام کی راہ پر چل پڑے اہت کی جنگ میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی آپ کے ایک ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا آپ کا وہ ہاتھ شہید ہوا آپ نے اس پرچم کو دوسرے ہاتھ میں تھاما آپ کا وہ ہاتھ شہید ہوا آپ کو شہادت نصیب ہوئی یہ وہی مصیب جن کا لباس ہونکے شام سے بن کر آتا تھا دو سو دیرم کا آپ جب شہید ہوئے تو آپ کے جسم پر صرف ایک سفید چادر تھی ایسی شہادت ہے جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے